آئی پیل دو ہزار اکیس کا دوسرا چرن شروع ہونے سے پہلے آئی پیل دو ہزار بائیس کو لے کر بھی اپ ڈیٹ سامنے آنے لگے ہیں آئی پیل چودہ کا دوسرا فیس انیس ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہونے جا رہا ہے وہیں اس بیچ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ بی سی سی آئی نے آئی پیل کی ٹیموں کو آٹھ کی جگہ دس کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے پتا چلا ہے کہ اسی سال سترہ اکٹوبر کو نئی آئی پیل ٹیموں کے لیے آکشن ہوگا آئی پیل چودہ کا فائنل میچ پندرہ اکٹوبر کو کھیلا جائے گا اس کے دو دن بعد ہی آکشن کی خبر سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی جب آئی پیل ٹیموں کی سنکھیا آٹھ سے دس ہو جائے گی تو کھلاریوں کا بھی آکشن ہوگا پتا چلا ہے کہ آکشن اگلے سال جنوری میں کسی تاریخ کو آیوجت کیا جا سکتا ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں اسی پر کریں گے باتچیت اور آپ کو کچھ اپ ڈیٹس دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو شروع ہو ابھی کے ابھی سب سے پہلے ہمارے چینل اینن سپورٹس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اس سے آپ کو اپنے موبائل پر ہی سارے اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے آئی پیل دو ہزار اکیس کے دوسرے چرن سے پہلے کرک بس کی خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ بی سی سی آئی کی تیاری ہے کہ سترہ اکٹوبر کو آکشن کرا لیا جائے دو نئی ٹیموں کے لیے جو بھی دعویدار ہیں انہیں اس بارے میں سوچنا دے دی گئی ہے بی سی سی آئی نے نئی ٹیموں کے لیے ٹینڈر پہلے ہی جاری کر دیا تھا اور ٹینڈر کے لیے آخری تاریخ پانچ اکٹوبر کی تیہ کی گئی ہے رپورٹ کے انسار سوی ٹیمیں آکشن سے پہلے اپنے دو کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہیں وہیں دو کھلاڑیوں کو آر ٹی ایم کے تحت خرید سکتی ہیں حالکہ اس کے بارے میں بی سی سی آئی کی اور سے زیادہ اپڈیٹ آنا بھی باقی ہے جب آئی پیل میں دس ٹیمیں ہو جائیں گی تو سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ پانچ پانچ ٹیموں کو دو گروپوں میں پانٹ دیا جائے گا اور سبھی ٹیمیں اپنے گروپ کی ٹیموں سے دو دو میچ کھیلیں گی اگر ابھی کی طرح سبھی ٹیمیں ایک دوسرے سے دو دو بار بھیڑیں گی تو میچوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہو جائے گی ابھی آئی پیل کا پورا سیزن قریب دو مہینے تک چلتا ہے لیکن اگر میچ بڑھے تو آئی پیل کا سیزن تین مہینے تک بھی چل سکتا ہے حالکہ یہ سمبھم نہیں دیکھتا کیونکہ بی سی سی آئی کو اتنا لمبا ونڈو ملنا مشکل ہو جائے گا ایسے میں یہ سنبھاونا ہے کہ میچوں کی سنکھیا چوہتر رہ سکتی ہے جو کی ابھی سے کچھ ہی زیادہ ہوگی پچھلے ہی دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ آئی پیل کی دو نئی ٹیموں کے دعویداروں میں لخنو، ہمداباد، اندور، کٹک، گواہاتی، دھرمشالہ کے نام سامنے آئے تھے بھارت کے بڑے بڑے لوگ ان ٹیموں کو لینے کے اچھک ہیں ایسے میں کون ٹیم کو لینے میں کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا مانا جا رہا ہے کہ سترہ اکٹوبر کو اس کے پتے کھل جائیں گے اور بی سی سی آئی دو نئی ٹیموں کا احلان دیر شام تک کر سکتا ہے آج ٹیموں کا یہ آخری آئی پیل ہوگا یعنی انیس ستمبر سے لے کر پندرہ اکٹوبر تک تو آئی پیل چلے گا لیکن اس کے بعد بھی آئی پیل کی خبریں لگاتار آتی رہیں گی یعنی جب ٹی ٹونٹی وشو کب دو ہزار اکیس ہو رہا ہوگا تب بھی خبریں آتی رہیں گی دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کون سی نئی ٹیمیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن جیسے ہی کچھ تازہ ہوگا ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے نیا ویڈیو وہ ویڈیو بھی آپ کو ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں ابھی کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں